بسم اللہ الرحمن الرحیم سپارے کے آخر میں منافقوں کی چند نشانیوں کو بیان کیا گیا تھا اور ان نشانیوں کے بیان کرنے کے بعد چھٹے سپارے کے آغاز میں یہ مضمون ذکر فرمایا کہ اللہ تبارک تعالی کسی بھی قسم کی برائی کے اظہار کو پسند نہیں کرتا کہ کوئی بھی شخص کسی کی برائی کو ذکر کرے کوئی بھی شخص کسی کے عیوب کو ٹوٹولے کوئی بھی شخص کسی کی برائی کو پرچار کرے لوگوں کے سامنے اس کا ذکر کرے ہاں گنجائش ہے اس شخص کے لیے اگر کسی شخص پر ظلم ہوا ہے زیادتی ہوئی ہے مظلوم ہے تو وہ مظلوم اس ظالم کے ظلم سے بچنے کے لیے اپنی شکایت کسی حاکم کے پاس لے کے جاتا ہے کسی بڑے شخص کے پاس لے کے جاتا ہے اور وہاں جا کر اس ظالم کی تمام حقیقت حال سے آگاہ کرتا ہے تو اس کی گنجائش ہے اس طرح سے یہ گنجائش ہے اور یہ بھی اس صورت کے اندر گنجائش ہے اور جائز ہے کہ جب آپ کو اس ظالم سے خلاصی ملنے کی توقع اور امید ہو اگر خلاصی ملنے کی توقع اور امید نہیں ہے بلا وجہ ہی تفسرہ کرنا ہے بلا وجہ ہی برائیاں کرنی ہیں بلا وجہ ہی اس کی غیبتیں کرنی ہیں تو بلا وجہ غیبت کر کے بلا وجہ کسی کی برائی کر کے اس طرح سے اپنے ایمان کو نہ برباد کیا جائے پھر بھی بلند درجہ یہ سمجھایا بڑا درجہ یہ سمجھایا کہ درگزر کر دو درگزر کر سکتے ہو درگزر کر دو بڑی بات تو یہی بتائی ہاں اگر تم کسی برائی کو ظاہر کرو دل میں چھپاؤگے اللہ تبارکہ تعالیٰ سب کو جانتا ہے الذین یکفرون باللہ ورسولی ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسولی یہاں سے ان لوگوں کے نظریے کو رد کیا جو یہ سمجھتے ہیں کہ صرف ہمارے لئے کتاب اللہ ہی کافی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع ضروری نہیں ہے رسول کی حیثیت محض ایک قاسد کسی ہے کہ اللہ کا پیغام رسول نے ہم تک پہنچا دیا باقی بیچ میں سے اب رسول کا تعلق ہم سے کٹ گیا ہے ہم برائی راست اللہ سے تعلق رکھنے والے ہیں برائی راست ہمارا قرآن سے تعلق ہو گیا رسول کی سیرت کو بیچ سے ہٹا دیا جائے تو اللہ پاک نے ایسوں کے نظریے کو رد فرمایا کہ یہ بھی کافرانہ سوچ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کے درمیان میں فرق کرنا چاہتے ہیں اور بیچ کا ایک حصہ نکالنا چاہتے ہیں یہ پکے تھکے کافر ہیں ان کے کفر میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرے صاف صاف آپ نے ارشاد فرمایا سن لو جس چیز کو جس طرح سے اللہ کسی چیز کو حرام کرتا ہے اور حلال کرتا ہے اسی طرح سے میں نے جس چیز کو حرام بتایا یا میں نے جس چیز کو حلال بتایا وہ بھی اسی طرح سے حرام ہے وہ بھی اسی طرح سے حلال ہے جس طرح سے اللہ پاک کا بتایا ہوا اللہ کا حرام کردہ حرام اور اللہ پاک کی حلال کردہ چیز حلال ہے میں نے جس کو حرام بتایا وہ بھی اسی طرح سے حرام ہے پھر اس کے بعد وہ اسباب ذکر فرمائے جن اسباب کی بنیاد پر یہود پر اللہ کی طرف سے لعنت برسی اور وہ لعنت کے مستحق قرار پائے فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِسَاقَهُمْ نَقْضِ اَحَدْ یہ لعنت کا سبب ہے وعدے کا توڑنا اللہ پاک کے یہاں یہ لعنت کا سبب ہے اور یہ بدترین گناہ ہے چاہے اللہ کے ساتھ جو وعدہ کیا ہے وہ توڑے چاہے خلقی خدا کے ساتھ جو وعدہ ہے وہ توڑے یہ سب کے سب برے اعمال وَقُفْرِهِمْ بِآیَاتِ اللَّهِ اللَّهِ کی آیات کا انکار کرنا وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍ اور یہودیوں نے انبیاء علیہ السلام کو جو قتل کیا حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا حضرت زکریہ علیہ السلام کو قتل کیا حضرت صفوان علیہ السلام کو کوئے میں لٹکا دیا تو اس قسم کی گناؤنی حرکتیں یہودیوں سے سرزد ہوئی ہیں فرما یہ سب کے سب وہ اعمال ہیں جو موجبِ لعنت ہیں وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفِ اور جب حق کی بات تمہارے سامنے کی جائے تو کہو کہ نہیں ہمارے دلوں پر پردیں ہمیں تمہاری بات سمجھ میں نہیں آتی فرما یہ سبب بھی موجبِ لعنت ہے وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُخْتَانًا عَظِيمًا عیسیٰ بن مریم پر عیسیٰ علیہ السلام پر اور حضرت مریم کی طرف گناہ اور بے حیائی کو منصوب کرتے تھے کہا یہ بھی بدترین جرائم ہیں جو موجبِ لعنت ہیں وَقَوْلِهِمْ اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ اور اسی طرح سے یہودیوں کا یہ کہنا کہ ہم نے مسیح عیسیٰ بن مریم اللہ کے رسول کو قتل کر دی ہے اور اس کو بطور فخر کے بیان کرتے تھے کہا یہ بھی سبب موجبِ لعنت ہے لیکن سمجھ لینا چاہیے وَمَا قَتَلُوا وَمَا صَلَبُوا محاملہ ان کے سامنے مشتبع ہو گیا اور اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھایا ہمارا یہ عقیدہ ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد کے مطابق کہ قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اور دنیا کے اندر آپ اتریں گے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو نافذ کریں گے اور فرما کہ وہ خنزیر کو قتل کریں گے سلیب کو توڑ دیں گے اور اسی طرح سے عدل و انصاف سے دنیا کو بھر دیں گے یہ ہمارا نظریہ اور عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ اتریں گے وَبِظُلْمِ مِنَ الَّذِينَ حَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ تَيِّبَاتًا اُحِلَّتْ لَهُمْ اور ان یہودیوں کے اس ظلم اور زیادتی کی وجہ سے فرما ہم نے پاکیزہ چیزوں کو ان پر حرام کر دیا تھا اور مزید وَأَخْذِهِمُ الرِّبَان سود کھاتے تھے سود خوری موجب لانت ہے اور یہ سارے لانت کے اسباب ذکر کر کے اس امت کو متنبع کیا کہ اگر آپ نے اس قسم کے جرائم کو اختیار کیا تو آپ پر بھی اللہ پاک کی طرف سے لانت برسے گی اور اس کے بعد ان لوگوں کا بیان ہے جو علم کے اندر رسوخ اور پختگی رکھتے ہیں علم میں پختاکار ہیں اللہ پر رسول پر آخرت پر ایمان رکھتے ہیں نمازوں کو قائم کرتے ہیں فرمایا ایسوں کو اللہ نے بڑے عجر کا وعدہ فرمایا ہے نبوت اور رسالت کا بیان کرتے ہوئے اس کے بعد اہل کتاب کو پھر تنبیہ کی گئی خاص طور پر نصارہ کو کہ تم دین کے معاملے میں غلو نہ کرو یعنی عیسی علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مت قرار دو عیسی علیہ السلام کو اللہ مت قرار دو اللہ کا جز مت قرار دو سالس و سالہ سال تین میں سے ایک مت قرار دو عیسی علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم کو الہ کا حصہ رب کا حصہ مت قرار دو یہ سب بری باتیں ہیں اللہ کے نزدیک باقی رہی کہ عیسی علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں تو نصارہ یہ کہتے تھے کہ عیسی علیہ السلام کی شان میں گستاخی ہے ان کو بندہ کہنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ ارشاد فرمایا مجھے اتنا بڑا چڑھا کر نہ پیش کرو جس طرح سے عیسی بن مریم کو لوگوں نے کیا اور ان کو لوگوں نے اللہ کا بیٹا قرار دیا انما انا عبداللہ ورسولی میں اللہ کا ایک بندہ ہوں اور اللہ کا رسول ہوں میری بندگی بندگی بندہ ہونا یہ انبیاء کا سب سے اہم وصف تھا یہ سب سے خاص وصف تھا کہ ہر نبی اللہ کے سامنے جکا ہوا یا ایوغاللدین آمنوا اوفوا بالعقود اس کے بعد سورت المائدہ ہے سورت المائدہ سورت النسان اور سورت المائدہ یہ دونوں ایک طرح کی ہیں اور سورت النسان کا آغاز بھی خطاب سے ہے یا ایوہ الناس کا لفظ وہاں ذکر ہے اور سورت المائدہ یا ایوغاللدین آمنوا سے اس کا خطاب شروع ہو رہا ہے اور سورت النسان اور سورت المائدہ کے اندر احکام سلطانی کو اللہ پاک نے ذکر فرمایا کہ اسلامی حکومت اور خلافت اور اقتدار آ جائے تو کس طرح سے اس کا نباہ ہوتا ہے اور کس طرح سے اس کے معاملات بہتر سے بہتر کیے جا سکتے ہیں چنانچہ آغاز اس لفظ میں ہے اوفو بالعقود اللہ کے وعدوں کو پورا کرو یہ پہلا لفظ پوری کی پوری صورت کا خلاصہ ہے جو آنے والے مزامین ہیں وہ اس میں آ جائیں گے وعدوں کو پورا کرو کونسا وعدہ نمبر ایک آپ نے اللہ کے ساتھ وعدہ کیا ہے اسلام میں داخل ہوتے ہی جو میں مسلمان ہوں میں اسلام میں داخل ہوگی ہوں وعدہ کیا آپ نے اللہ کے ساتھ کہ میں اللہ کے تمام کمات کو مانوں گا یہ اللہ سے وعدہ ہے رسول کے وعد ساتھ وعدہ کیا ہے کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رہبر حادی رہنما مانا یہ میری ذمہ داری ہے میں نے اللہ کے رسول کو اپنا رہبر مانا تو اس وعدے کو پورا کرنا ہے اب اگر دنیا میں آ کر کسی اور سے رہبری حاصل کرتا ہے کسی اور تہذیب سے رہبری حاصل کرتا ہے کسی اور ثقافت سے وہ تہذیب حاصل کرتا ہے اور رہبری حاصل کرتا ہے تو وہ رسول کے ساتھ جو کیا ہوا وعدہ اور ایگریمنٹ ہے اس کے اندر وہ دھوکہ کر رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے اسی طرح سے ایک شخص کا دوسرے شخص کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہے کوئی بھی ہم نے کسی بھی معاملے میں معادہ کیا پورا کرنا فرض ہے میاں بی بی کے درمیان میں جو معادہ ہے اور ایگریمنٹ ہے یہ بھی اس کا نباوی فرض ہے گویا کہ میاں نے یہ کہا ہے اور یہ اقرار کیا ہے کہ اس کے نان نفقے کی زباداری میری ہے اور اس کی ضروریات کو پورا کرنا اس کی کفالت کرنا میرے ذمہ ہے اسی طرح سے بی بی کے ذمہ ہے کہ میں اپنی جان کی اپنی عزت کی تحفظ کروں گی اور اس کے بچوں کی اور اس کے مال کی حفاظت کروں گی تو اب اگر دنیا کے اندر یہ دونوں ان باتوں کو پورا نہیں کرتے یا دونوں میں سے کوئی ایک نہیں کرتا تو یہ کیا ہے نقض احد ہے وعدے کا توڑنا ہے اور پیچھے بات آ گئی ہے کہ وعدے کا توڑنا مجھے میں لانت ہے وہ لانت کے اسباب میں سے ہے اسی طرح سے کوئی آدمی اسلامی حکومت کے اندر رہ رہا ہے اور اسلامی حکومت اس ملک کو چلانے کے لیے ایسے قوانین وضع کرتی ہے کہ جو قوانین قرآن اور حدیث کے مطابق و مخالف نہ ہوں تو ان قوانین کی پاسداری کرنا ہر شہری پر لازم ہے یہ بھی ایک احد ہے کہ آپ نے کسی ملک کی نیشنلیٹی حاصل کی ہے تو گویا کہ آپ نے معادہ کیا ہے کہ ہاں بھئی میں آپ کے تمام قوانین کی پابندی کروں گا تو اس لیے یہ وعدے پورا کرنا لازمی ہے ان وعدوں کی پھر آگے تفصیل ہے کہا وعد پورا کرنا تمہارے ذمہ داری ان وعدوں میں سے ایک وعدہ یہ ہے کہ جس چیز کو اللہ نے حرال قرار دیا اس کو حلال سمجھو اور جس کو اللہ نے حرام بتایا اس کو حرام سمجھو پھر آگے حرام چیزوں کی کچھ فیرست گنوائی فرما ان ان حرام سے خنزیر کا گوشت حرام تمہارے لیے خنزیر کے تمام اجزاء اس کی ہڈی اس کی کھال اس کی بال اس کا چربی سب سب کچھ تمہارے لیے حرام ہے اور اسی طرح سے جن چیزوں پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام پڑا گیا ہو زباہ کرتے وقت وہ بھی تمہارے لیے حرام ہیں اور جو اپنی موت جانور مر گیا ہو زباہ کیے بغیر مر گیا ہو تو وہ بھی تمہارے لیے حرام ہے بتوں کے نام نامزد کرنا حرام ہے اور پھر دین کے کامل ہونے کا پھر اعلان فرمایا ہاں یہ سارے کے سارے حرام جتنے بھی بیان کیے اگر کوئی حالت ازترار اور مجبوری میں آ جاتا ہے ایسے فاقع آ جائے کہ نہیں کھائے گا تو موت واقع ہو جائے گی اس کو پھر گنجائش ہے پھر اسی طرح سے نمازوں کی پبندی کا حکم ہے طہارت کے مسائل کا خیار رکھو پاکی کے مسائل کا خیار رکھو اس سے پہلے پہلے یہ بھی ہے کہ اللہ نے جو تمہارے لیے چیزیں حلال کی ان کو حلال سمجھو اور جو حرام ہیں ان کو حرام سمجھو اور پھر ان میں سے یہ بھی سمجھایا اور بتایا کہ زبیحہ اہل کتاب کا زبیحہ تمہارے لیے حلال ہے کھا سکتے ہو لیکن اہل کتاب سے مراد دہری قسم کے لوگ نہیں کمیونسٹ نہیں وہ اہل کتاب جو تمہارے رب اللہ کو ایمان پر ایمان رکھتے ہو تمہارے نبی کی توہین اور تزلیل نہ کرتے ہو اپنے دین پر قائم ہو تو ایسوں کا زبیحہ تم کھا سکتے ہو اور اسی طرح سے پھر فرمایا مہمی ایک دوسرے کے ساتھ جو مہاد پورے کیا کرو یاد رکھو کسی قوم کی نفرت تمہیں ظلم پر نہ امادہ کرے کسی سے نفرت ہو گئی تو اب جناب اس کی اچھی بات بھی تمہیں بری لگنے لگ جائیں اور کسی سے محبت اور تعلق ہو جائے تو اس کی بری بھی اچھی لگے یہ معیار نہیں ہے اچھائی اور برائی کا یہ معیار نہیں ہے اچھائی کو اچھائی سمجھو برائی کو برائی سمجھو اگر ایسا نہیں کرو گے تو یہ نقض عہد ہے اور پھر اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور اس نعمت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں برستی ہیں پھر آگے کچھ یہود اور نصارہ کے مزید نقض عہد کا تذکرہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے بڑے بڑے وعدے اور میساق لیے تھے لیکن انہوں نے میساق اور وعدے توڑے اور شریعت کی پابندی نہیں کی شریعت کو پامال کیا کہتے یہ تھے ہم تو اللہ کے مقرب ہیں ہمیں تھوڑے اللہ سزا دے گا اس قسم کے بےہودہ دعوے کرنا اس قسم کی بےہودہ باتیں کرنا دین ان تمام باتوں کی کوئی گنجائش نہیں دیتا شریعت کا کوئی عمل نبی کو بھی معاف نہیں ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی نماز پڑھ رہے ہیں امت سے زیادہ آپ نے نمازیں پڑھ رہے ہیں آپ علیہ السلام بھی روزہ رکھ رہے ہیں امت سے زیادہ روزے آپ علیہ السلام نے رکھیں یا یہ وعد قال موسیٰ ایک اور واقعہ ذکر کیا وہ بھی یہود کا واقعہ کہ موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عرض مقدسہ کی طرف جانے کا حکم دیا کہ عرض مقدسہ اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے اور چونکہ یہ مصر میں تھے پہلے آباد تھے اور مصر میں جب فرعون غرق ہو گیا اور اس کے تمام لاور لشکر تباہ ہو گئے تو پھر حکم آیا کہ تمہارا جو وطن اصلی ہے ملک شام وہاں قوم عمالقہ کا قبضہ ہے اور وہاں جا کے تم اس کو آزاد کرو گے اور اللہ کی مدد آئے گی لیکن انہیں نے کہا کہ نہیں ہم یہ نہیں کر سکتے ہم لڑ نہیں سکتے اور ہم اس وقت تک وہاں نہیں جائیں گے جب تک وہ خود نہ نکل جائے موسیٰ علیہ وسلم نے کہا اللہ کے بندوں اللہ تبارک تعالی نے مدد کا وعدہ فرمایا ہے غلبہ تمہارا ہے لیکن نہیں گے چنانچہ چالیس سال میدان تی کے اندر اللہ پاک نے ان کو زلیل و رسوہ کر دیا موسیٰ علیہ السلام کا انتقال وائی ہو گیا حارون علیہ السلام کا انتقال وائی ہو گیا چالیس سال گزرنے کے بعد یوشو علیہ السلام پھر اللہ کے نبی بنے اور پھر وہ نئی نسل کو لے کر گئے وہاں ہی اور قوم عمالقہ سے جا کے لڑائی ہوئی تو پھر اللہ پاک نے وہ علاقہ فتح کیا اور اللہ پاک نے ان کے قبضے میں دیا دیکھنا حسد کی وجہ سے حسد کی بدترین بیماری نہ لگ جائے آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں میں حسد کی بیماری حابیل و قابیل کے درمیان حابیل حسد کرنے لگا قابیل سے اور بالاخر حابیل نے قابیل کو قتل کر دیا تو کہیں یہ کیفیت تمہارے اندر نہ پیدا ہو جائے اور پھر یاد رکھنا انما جزاؤ اللہذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فیل اردی فسادہ اسلامی سلطنت کے اندر اسلامی دھرتی کے اندر اسلامی معاشرے اور برادری کے اندر جو لوگ ڈکیتی کریں گے کسی کا مال لوٹتے ہیں کسی کی جان تباہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں فرمایا یہ قابل سزا ہیں قابل سزا ہیں کیا سزا ہے فرمایا اگر مال بھی لوٹیں اور قتل بھی کریں تو ان کو قتل کر کے سولی پر لٹکایا جائے صرف انہوں نے مال لوٹا ہے تو فرمایا ہاتھ پاؤں خلاف سے کٹے جائے ایک چور کی سزا ہے یہ ڈکیت کی سزا ہے خلاف سے ہاتھ پاؤں کٹے جائیں اور اگر انہوں نے صرف مال لوٹا ہے تو ارشاد فرمایا کہ ان کو ملک بدر کر دیا جائے ملک سے نکال دیا جائے یا بعض آئیمان ایمہ حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ملک بدر سے براد یہاں پر یہ ہے کہ لوگوں کی نظروں سے آجل کر کے ان کو جیل میں بند کر دیا جائے جب تک یہ توبہ نہ کریں یہ ان کی جزا ہے کیوں دنیا کے اندر اس لیے کہ ایروں نے یہ بدترین جرم کیا ہے اور پھر چور کی سزا بھی سمجھائی کہ اس کے بھی ہاتھ کٹ دیا جائے یہ اسلامی سلطنت کے اندر یہ تمام کے تمام جرائم کرنا یہ کیا ہے یہ نقضِ اہد ہے پھر اس کے بعد یہ سمجھایا یہ کافر اس دنیا کے اندر اگر دن دناتا پھرتا ہے اور اس کو اللہ نے دنیا کی لذتیں دے رکھی ہیں تو آپ غمگین نہ ہو آپ غمگین نہ ہو اور ایمان والوں کو یہ تنبیہ کی کہ آپ کو یہ نئی زیب دیتا کہ آپ کافروں کے ساتھ سرگوشیاں کریں یہ نئی زیب دیتا کہ آپ مسلمانوں کی خبریں اور شکایات لے کر کافروں کے پاس جائیں یہ نئی زیب دیتا کہ جناب مسلمان کافروں کے لیے جاسوسی کریں یہ کسی طرح سے ان کو زیب نہیں دیتا ان سے ان کو بچنا چاہیے اللہ کی طرف سے آنے والے تمام احکامات پر عمل کرنا چاہیے اور یاد رکھنا اسلامی ریاست کے اندر جو اللہ نے اتارا اس کے مطابق جو عمل نہیں کر رہا فیصلے نہیں کر رہا تو وہ کافرانہ زندگی ہے وہ ظالمانہ زندگی ہے وہ فاسقانہ زندگی ہے لہٰذا تمہیں اس سے بچنا ہے اسی طرح سے نقضِ آہد یہ بھی ہوگا لا تتخذ الیہود والنصارہ اولیاء یہود اور نصارہ کو اپنا دوست مت بنائیے گا وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں وہ تمہارے خیر خواہ نہیں ہیں کیوں؟ ہمیشہ وہ چاہتے ہیں کہ تمہیں مسئلتے پہنچیں جب بھی تمہارے پر کوئی مسائب اور پرشانیاں آتی ہیں تو وہ دیکھ کے خوش ہوتے ہیں وہ تعلیم بجاتے ہیں یہ بدترین خسلت اور بدترین عادت ہے یہ کسی مسلمان کے اندر اگر کسی مسلمان کے خلاف یہ جذبہ ہے تو یہ بھی یہودیوں والی یہ غیر مسلم اقوام والی عادت کافروں والی عادات ہیں کہ ایک مسلمان مسلمان کی پرشانی کو دیکھ کر خوش ہو یہ کیا طریقہ ہے یا ایو اللہ دین آبن و میر تدہ کیوں روکا گیا تمہیں غیر مسلم کے ساتھ دوستیاں نہ لگانا اس لیے اگر دوستیاں لگاؤ گے تو لازمی نتیجہ یہ ہے کہ تمہارے اندر ارتداد پیدا ہوگا تمہارے دل سے محبت ایمان کی نکلے گی رسول کی محبت نکلے گی اللہ کی محبت نکل جائے گی کیسے؟ اس لیے کہ تمہارے سامنے تمہارا دوست غیر مسلم جس کو اپنے دوست بنایا ہے اگر تمہارے نبی کی شان میں گستاخی کرے گا تو تم تو نہیں بول پاؤ گے تم تو چپ ہو جاؤ گے دوستی کو برقرار رکھو گے جب دوستی کو برقرار رکھنے کے لیے آپ نے اتنی بڑی توہین اور تظلیل کو سنا اور چپ رہے تو یہ تمہارا ایمان کہاں گیا پھر اس لیے بنا کیا ہے اگر تم نے یہود و نصارہ غیر مسلم اقوام سے دلی تعلقات رکھے تو یاد رکھنا اللہ پھر ایسی قوم کو لے کے آئے گا یحبہم و یحبونہو اللہ ان سے محبت رکھے گا وہ اللہ سے محبت رکھیں گے اور ایمان والوں کے لیے نرم گوشہ رکھنے والے ہوں گے اور کافروں کے لیے سخت رویہ رکھنے والے ہوں گے اور اللہ کی راہ میں جان اور مال کو پیش کریں گے اور دین کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی پروانی کریں گے یہود و نصارہ کی کیا تخصیص کوئی بھی شخص اگر تمہارے دین کا استحضاء کرتا ہے مزاق اڑاتا ہے شاعر اسلام کا مزاق اڑاتا ہے نماز کا مزاق اڑاتا ہے ازان کا مزاق اڑاتا ہے ایسوں کے ساتھ تمہارا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے ایسوں کے ساتھ تمہاری کوئی دوستی نہیں ہونی چاہیے اسی طرح سے جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ جب اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی بات آئے تو کہتے ہیں کہ اللہ کیا بخیل ہو گیا اللہ نے دنیا بر خرچ کرنا چھوڑ دیا اللہ نے بارش برسانی چھوڑ دی اس طرح سے اللہ کے متعلق بےہودہ باتیں اور تظلیل اور توہین کی باتیں یہ کرنے اس طرح قسم کی باتیں تم سنتے رہو گے لیکن تمہیں دین پر جمنا ہے استقامت کر کے اس کا مقابلہ کرنا ہے اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا بلغ ما انزل علیکہ مرربک جو اللہ کی طرف سے آیا اس کو آگے پہنچا دو اور اگر آپ نے کسی بھی جگہ پر کوئی کمی کی تو سمجھو کہ آپ نے نہیں پہنچایا یہی وجہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الویدع کے موقع پر سارے اصحاب کو اپنے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے سامنے یہ پوچھا الہل بلغتو کیا میں نے پہنچایا الہل بلغتو میں نے پہنچایا الہل بلغتو میں نے پہنچا تین بار آپ نے سوال کیا تو سب صحابہ نے یہ ارشاد فرمایا اور جواب دیا قد بلغت الرسالہ آپ نے رسالت کو پہنچا دیا وعدیت الامانہ آپ نے امانت کو ادا کر دیا ونصحت الامہ آپ نے امت کے ساتھ برپور خیر خائی فرمائی وکشفت الغمہ اور آپ نے سارے کے سارے اندھیرے ختم کر دیئے اور ایمان اور اسلام کا نور پھیل گیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ سوال کیا تین مرتبہ صحابہ نے یہ جواب دیا پھر آپ اللہ کی طرف متوجہ ہوئے اور آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور اُگلی اوپر کی اور یہ رشاد فرم اللہمہ فشہد اللہمہ فشہد اے اللہ تو گواہ رہنا تُو گواہ رہنا تُو نے مجھے کہا تھا کہ پہنچا دو اگر تُو نے نہ پہنچایا تو تُو نے کسی بھی جگہ پر کمی کی تو تُو نے نہیں پہنچایا اے اللہ میں نے پہنچا دیا یہ اس بات کے گواہیں اے اللہ تُو گواہ رہنا قیامت کے دن کو انکار نہ کر لے اور پھر آپ نے فرمایا کہ اب تم میں سے جو میرے پاس موجود ہیں حاضرین انہوں نے پہنچانا ہے آگے بعد والوں تک میں نے اپنے کندے سے ذمہ داری تمہارے تک کر دی ہے اب تمہیں قیامت تک آگے پہنچانا ہے نسلا بعد نسلا صحابہ نے تابعین کو تابعین نے تبا تابعین کو اس کے بعد علماء امت اور مشایخ نے آگے پہنچا ہے اور یہ قیامت تک ہر شخص کی اب یہ ذمہ داری ہے جس کے پاس دین کی بات آئے اسے آگے لے کے جائے یہ صرف کسی ایک طبقے کا کسی ایک مخصوص جماعت کا کسی ایک مخصوص فرقے کا کاب نہیں ہے ہر آدمی کی یہ ذمہ داری ہے کہ اللہ کے پیغامات کو آگے پہنچائے اور پھر یہ سمجھایا اے اہل کتاب اس بات کو سمجھ لینا اگر تم اللہ کا پیغام آیا اگر تم تورات اور انجیل کو اور جو اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا تورات اور انجیل میں کیا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات تو تھی ہی تھی نشانیاں تھی ہی تھی اگر تم نے تورات اور انجیل کو قائم نہیں کیا اور جو اللہ کی طرف سے اتارا گیا یعنی قرآن مجید کی صورت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو معجزات جو آپ کی احادیث آئی ہیں اگر اس کو تم نے نہیں مانا تو لستم علا شہی تمہارے دین کا کوئی اعتبار نہیں ہے آج امت مسلمہ کو بھی یہ آیت متنبہ کر رہی ہے کہ اگر تم نے قرآن کو قائم نہ کیا اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو تم نے قائم نہ کیا تو لستم علا شہی سمجھ لو کہ اللہ کے یہاں تمہارا کوئی مقام کسی قسم کا کوئی مقام نہیں ہے اور پھر اسی طرح سے نصارہ کے کفر کو بیان کرتے ہوئے پھر آخر میں یہ ارشاد فرمایا کہ دیکھو اللہ تو وہ ذات ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور کائنات کی ذات نہ نفع کی مالک نہ نقصان کی مالک تمہارے سے تمہیں نفع دینے والی ذات اللہ ہے عیسی علیہ السلام نہیں ہے ان کی ماں مریم بھی نہیں ہے کوئی اور بھی نہیں ہے کون نفع دینے والا اللہ نقصان سے کون بچانے والا اللہ جب نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہے تو رب بھی تمہارا وہی ہے اسی کی بندگی کرو اور پھر آخر میں لعن اللہ دین کفر من بنی اسرائیل علا لسان دابود وعیس ابن مریم فرمایا بنی اسرائیل پر اللہ کی طرف سے لعنت برسی پھٹکار برسی عیسی علیہ السلام کی زبان سے اور حضرت دابود علیہ السلام کی زبان سے یہ لعنت آئی کیوں حد سے تجاوز کرنے والے تھے ان کو گناہوں سے روکا گیا نہیں بچے دین میں ہیلے سازیاں کرتے تھے تو آج اس امت کو متنبع کیا گیا کہ اگر آپ بھی اللہ تعالیٰ کے پیغامات کو نبی علیہ السلام کی سنت مطاہرہ کو ٹھکرا ہوگے تو وہ لعنت کے اسباب جو وہاں تھے اور جس وجہ سے ان پر لعنت برسی ہے وہ تمہارے اوپر بھی یہ حال ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کے لئے سمجھنا عمل کرنا آسان کرنا